دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وسلم اللہ علی حبیبہ محمد وعلا آلہ وعالی اصحابہ اجمعین برحمت کھا یا رحم الرحیم وقالو اہل کتاب نے کہا لَيَّدْخُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْنَسَارًا کوئی شف جنت میں داخل نہیں ہوگا یہودی ہو یا نصارہ میں سے ہو جنت میں داخل ہوگا یہاں دونوں اکٹھے ہوگئے یہاں پہ یہود اور نصارہ دونوں اکٹھے ہوگئے کہ بھی ہاں یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو جنت میں جانے کا امکان ہے اس کے علاوہ باہر باہر کی جتنی دنیا ہے ان کا جنت سے کوئی واسطہ نہیں تلک امانیہم یہ تو ان کی آرزویں ہیں it's their wishful thinking قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں ہاتو برہانکم تو تم کہتے ہو اس پر اتنے کوئی دلیل بھی لاؤ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو بلا کیوں نہیں من اسلم وجہہو للہ اب اس کا کیا ترجمہ کرے انہوں نے تو خلم توڑ دیا اس سے خوبصورت جملہ تو کہا نہیں جا سکتا من اسلم جس نے جھکا دیا وجہہو اپنا چہرہ للہ اللہ کی خاطر ایک تو انسان اسلام قبول کرتا ہے نہیں اسلم وجہہو جس نے اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکا دیا عدبی طور پر اس کی ذرا آپ معنویت پر غور کریں چہرہ انسان کی شخصیت انسان کی حسین ترین چیز ہوتی ہے انسان کی پہچان ہوتی ہے وہی انسان کی ذات ہوتی ہے جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے حضور سر خم کر دیا جھکا دیا وَهُوَ مُحْسِن دوسری بات اور وہ احسان کرنے والا ہو فَلَهُ عَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ اس کے لئے اپنے پروردگار کے ہاں عجر ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا نہ ان پہ کوئی غم ہوگا فرماتے ہیں ہاں تم یہود میں سے ہو یا تم نصارہ میں سے ہو اگر تم اللہ کے حضور اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہو اور احسان سے پیش آتے ہو احسان کے مطلب ایسی عبادت کرنا کامل اخلاص ہو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو وہ نہیں تو اللہ تو تمہیں دیکھی رہا ہے یہ احسان ہے توری توجہ کے ساتھ دائم حضوری کے ساتھ اللہ کے احکام کی تکمیل میں تعمیل میں لگ جانا تمہیں اللہ کے حوالے کر دینا خود سپردن کی کیفیت اختیار کر لینا اور احسان کے درجے پہ فائز ہو جانا اگر تم یہ کرتے ہو تو تم یہود ہو نصارہ ہو اسلام میں ہی آنا پڑے گا اللہ کے حضور زکنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پھر جو آخری حکم دے گا وہ بھی تم مانو گے یہود و نصارہ کی مشکل یہ تھی کہ وہ پھر قومی گروہی اسفیت میں کہ جو ہم میں سے ہے بس وہی سب کچھ ہے جو ہم میں سے نہیں ہے وہ دھیلے کا بھی نہیں یعنی ایسی بات نہیں میں یار کسی قوم سے کسی گروہ سے کسی نسل سے متعلق ہونا نہیں کسی قوم میں پیدا ہو جانا نہیں اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو جائے یہ جو ہم نسلی اور براستی مسلمان ہیں یہ آیت ان پہ بھی ضرب لگا رہی ہے کہ جس طرح سے کسی قوم کا کسی قوم سے تعلق رکھنا کافی نہیں ہے اسی طرح سے تمہارا نسلی مسلمان ہونا بھی کافی نہیں ہے دو باتیں تمہیں حاصل ہوں گی تو کام بنے گا ایک اسلام اور ایک احسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو اور اس کی اطاعت میں پورے اخلاص کے ساتھ لگ جاؤ پھر تو بات بنے گی ورنہ نہیں ہماری ایک مشہل یہ ہے کہ ہم نسلی مسلمان خود سپردن اللہ کے حوالے کرنا اپنے آپ کو اپنے چہرے کو اللہ کے حضور جھکانا احسان کی طرف آنا بہت دور کی باتیں ہیں جو بہت ابتدا کی چیزیں ہیں کہ سمجھ تو لیں کہ اسلام ہے کیا قرآن و سنت میں لکھا ہوا کیا ہے مطلوب کیا ہے وہاں تک ہی نہیں پہنچے اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلوب و مقصود کیا ہے اور انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اس عمل کی جو اللہ نے غزوہ بدر میں فرمایا نسلی مسلمان وراثتی مسلمان اور اللہ کے اس وعدے کے انتظار میں ہیں جو اللہ نے غزوہ خندق میں صحابہ پہ جو انامات ہوئے دعائیں بھی یہی مانگتے ہیں تو جو سچے پکے مومنین صحابہ پہ جو اللہ کے انعامات اور جو اللہ کی نوازشیں آئیں جناب ہمیں تو وہ دے لیے اب وہ نہیں آتی تو شک کس پہ گزرتا ہے اپنی مسلمانی پہ شک نہیں گزرتا اسلام پہ شک گزرتا ہے جو بھی ہم سے سوال کرتا ہے کہ جی اسلام کے ہوتے ہوئے پہ یہ کیا ہو رہا ہے مسلمان قوم کے یہ انجام کیوں ہے جو بھی ہم سے سوال کرتا ہے کہ جی مسلمانوں پہ یہ افتاد کیوں پڑھ رہی ہے مسلمان ہیں لیکن وہ ساری نوازشیں جو صحابہ پہ نازل ہوئیں وہ آپ پہ نازل کیوں نہیں ہو رہی ہیں یہ غیر منطقی بات ہے صاف سمجھنا چاہیے کہ نوازشات اس لیے پیدا نہیں ہوتی اس لیے نہیں آتا ہوتی کہ مسلمان کے گھرم پیدا ہو گیا کیا فرق پڑتا ہے ایک شخص دین دیال کے گھر میں یا دھوتی پرسات کے گھر میں پیدا ہو گیا یا محمد رمضان کے گھر میں پیدا ہو گیا اصل بات تو یہ ہے کہ تم نے کیا سوچا تم نے کیا فکر کیا تم نے کیا فیصلہ کیا تم نے دین کا کتنا مطالعہ کیا کتنا اسلام اور کتنا احسان کا درجہ حاصل کیا تمہاری اپنی ذاتی کوشش تمہاری اپنی کانشس ایفرٹ وہ کہاں ہے دین تو اس کا نام ہے دین تو تمہاری اپنی شعوری محنت کا نام ہے ایمان تو اس سے آئے گا ایمان کوئی پیدائشی چیز تو نہیں ہے کہ جینز کے ساتھ ساتھ ایمان بھی آپ لے آئیں جینز میں آپ کے صحت تو آ جائے گی آپ کا رنگ تو آ جائے گا آپ کی آنکھوں کا سیاہ رنگ تو آ جائے گا ایمان تو نہیں آئے گا وہ تو خود کمانا پڑے گا اس کیلئے تو خود سوچ علم فکر تدبر سب کچھ اختیار کرنا پڑے گا وہ تو کیا نہیں صرف نسلی مسلمان ہیں مسلمان کی گھر پیدا ہو گئے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ وہ مقام جو حضرت علی کو حاصل ہوا جو حضرت صدیق کو حاصل ہوا اور جو واضح ان صحابہ پہ اللہ تعالیٰ نے پورے کر دیئے وہ ہم بے کیونی کر رہے ہیں جی وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَ عَلَى الشَّيْءِ وَقَالَتِ النَّسَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى الشَّيْءِ یہود نے کہا نسارہ کی کوئی حقیقت نہیں کھوڑی 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 تکے کے لوگ بھی نہیں وَقَالَتِ النَّسَارَ عَلَى الشَّيْءِ وَقَالَتِ النَّسَارَ عَلَى الشَّيْءِ یہود بھی کسی راستے پہ نہیں کوئی قیمت نہیں ہے ان کی وَهُمْ يَطْلُونَ الْكِتَابِ وہ سب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یہود بھی نسارہ بھی کَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَالِهِ اسی طرح سے ان لوگوں نے بات کہی جو علم نہیں رکھتے اہلِ مکہ نے انہی کے قول کے مطابق انہی کے قول کی طرح فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے فِي مَا کَانُوا فِي هِي اَخْتَلِفُونَ اس بات میں جس میں یہ آپس میں اختلاف کرتے تھے حضرت جی تھوڑی دیر پہلے تو ہم نے یہ پڑھا کہ انہوں نے کہا جو یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے تو ٹھیک ہے جنت میں جائے گا یہاں دونوں کا اتحاد ہو گیا تھا اسلام دشمنی میں اور جب ان کی آپس کی بات آتی ہے تو خوب جگڑتے ہیں وہ انہوں کہتے ہیں کہ وہ دھیلے کے نہیں ہیں وہ انہوں کہتے ہیں وہ ٹکے کے نہیں ہیں حالانکہ دونوں اہلِ کتاب ہیں ایسے ہی یہ جو حلاءِ مکہ ہیں ان کا بھی یہی حال ہے وہ بھی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں کوئی کسی کی حقیقت ماننے کو تیار نہیں ہے فمایا کون کس مقام پہ ہے کس کو جنت میں جانا ہے کس کو دوزخ میں جانا ہے کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کا فیصلہ تو اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے یہاں ایک بنیادی بات میں ارز کر دوں ایک تو ہے اصولی بات اور وہی ہے کہ اہلِ ایمان جنت میں جائیں گے اہلِ کفر جنت میں نہیں جائیں گے ایک یہ بات ہے کہ فلان شخص جنت میں جائے گا اہلِ ایمان میں سے یہ ہم نہیں کہہ سکتے فلان شخص کفار میں سے دوزخ میں جائے گا اصولی بات بیان کرتے ہیں اہلِ ایمان کے لئے جنت ہے اہلِ کفر کے لئے دوزخ اور بس